سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بینچ دو سینئر ججو کی مشاورت سے بنائیں گے پریکٹیس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سمات کا تحریلی حکم نامہ ترخواستوں پر سمات تین اکتوبر تک ملتویر فریکین کو پچیس ستمبر تک جواد جمع کروانے کی ہدایت چیف جسٹس قاضی فائلز عیسا نے ریمارکس میں کہا کوشش تھی مقدمہ ختم کریں لیکن آج ممکن نظر نہیں آ رہا ساتھیوں نے کہا قانون ہو یا نہ ہو مشاورت پر پابندی نہیں سمات کے حکم نامے میں کہا تین درخواست مزاروں اور اٹارنی جنرل کے دلائل سنے اٹارنی جنرل نے مزید وقت کی استعداہ کی وکلا اور اٹارنی جنرل نے عدارتی سوالات کے جواب کے لیے وقت مانگا چیف جسٹس کے مطابق معاملہ ذریعہ التواہ ہے بینچ تشکیل کے لیے سینئر ججی سے مشاورت کریں گے مشاورت اپنے طور پر جسٹس سردار تاریخ اور جسٹس اجازالحسن سے ہوگی پریکٹس این پروسیجر ایکٹ میں آئین کی کیا خلاف ورسی ہوئی سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ میں سمات کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس جسٹس کا عظی فائز عیسیٰ نے کہا بارلیمنٹ نے چیف جسٹس کی بادشاہت ختم کی تو کیا غلط کیا ریکوٹک ہو یا ظلفکار علی بھٹو کے اس عدلیہ سے غلطیاں ہوئیں علیہ نے معاشر لاکھ کی توسیق کی عوام کبھی سوچ نہ ہوگا اتنے مقدمے زیر التواہ نہ ہوتے تو پارلیمنٹ کو ایکٹ نالا نہ پڑتا عدالت کو دھرائیں مجھ صرف دلائل دیں چیف جسٹس کا وکیل سے مقالمہ کہا ہو سکتا ہے ان کی دلیل سے اتفاق کر کے درخواست مسترد کر دیں چیف جسٹس نے مزید کہا کہا لکھا ہے سپریم کورٹ قانون سے بانتر ہے وہ از خود نوٹس کا اختیار چھوڑنے کو تیار ہیں ایسے اختیارات نہیں چاہتے جن سے عدلیہ کی ازادی کمپرومائز ہو پارلیمنٹ کریں تو غلط جج خود کریں تو ٹھیک جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس میں کہا یہی قانون جج بیٹھ کر رولز میں شامل کر لیں تو کیا یہ درست ہے دیگر ملکوں میں چیف جسٹس کا بینچ بنانے کا اختیار نہیں جسٹس سطر مناللہ نے ریمارکس دیئے ماضی میں ایک شخص بینچز کی تشکیل کے ذریعے فیصلوں کو کنٹرول کرتا تھا مقدمات کا فیصلہ بینچوں کی تشکیل پر منحصر ہوتا تھا اس قانون کے ذریعے تو عوام کے حقوق لاغو ہو رہے ہیں جسٹس اجازالحسن نے کہا معاملہ عدلیہ کی انتظامی امور میں پارلیمان کے قانون سازی کے اختیار کا ہے جسٹس جمال مندخیل نے کہا چیف جسٹس صرف آپ کے نہیں پوری قوم کے چیف جسٹس ہوتے ہیں جسٹس مسررت ہلالی نے استفسار کیا دیگر ملکوں میں ایسی قانون سازی کی مثال ملتی ہے کیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے لگتا ہے تمام ساتھی جج ان کے خلاف ہو گئے فل کوٹ میں شامل ججز نے کئی سوالات اٹھا دیئے جسٹس منیم اختر نے استفسار کیا کیا بینچ کی تشکیل سے متعلق کمیٹی بنانے کا قانون جیوڈیشل پاور دے رہا ہے یا انتظامی کیا پارلیمان انتظامی اختیارات سے متعلق قانون بنا سکتی ہے کیا پارلیمان نئے انتظامی اختیارات دے کر سپریم کورٹ کی جیوڈیشل پاور کو پسے پوچھ ڈال سکتی ہے جسٹس آئیش ملک نے سوال اٹھایا پریکٹس ان پروسیجر قانون کے مطابق ایک سوچرہاسی تین میں اپیل کا حق دیا کیا ہے پل کوچ اگر قانون درست قرار دے تو اپیل کون سنے گا کیا سیکشن میں اپیل کا جو حق دیا کیا ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا جسٹس جمال وندوخیل نے پوچھا کیا ایک سے سپریم کورٹ کے اختیار پر قدغن لگی ہے تین ججز کا بینچ بنانا عدلیہ کی ازادی کی خلاف ہے تو سترہ ججز کا اختیار ایک جج کو دینا کیسے درست ہے پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ رولز میں مداخلتی رولز بنانا سپریم کورٹ کا اختیار ہے پارلیمنٹ کا نہیں درخواست گزار کے وکیل خاجہ تاریخ رحیم کا مواقف کہا پارلیمنٹ کے پاس قانون سازی کا اختیار آئین سے مشروط ہے سپریم کورٹ کو انتظامی امت طور پر کیسے چلانا ہے یہ فیصلہ خود عدالت نے کرنا ہے وکیل امتیاز صدیقی نے دلائل میں کہا پورے کا پورا قانون ہی آئین کے خلاف ہے چیف جسٹس کو اختیار رولز بنا کر سپریم کورٹ نے دیا چیف جسٹس کے اختیار ختم کیا جا رہے ہیں میں نے آپ کو وکیل نہیں کیا چیف جسٹس کا امتیاز صدیقی کو جواب پاکستان کی عدالتی تاریخ میں نیا باب رقم پہلی بار سپریم کورٹ کی کاروائی براہ راست نشر سماعت کو براہ راست نشر کرنے کے لیے خصوص انتظامات کیے گئے عدالت نمبر ایک میں پانچ کیمرے لگایا گئے چار کیمرے مہمانوں کی گیلری میں نص سرکاری جیوی کا ایک کیمرہ ڈائس کے قریب بھی لگایا گیا کاروائی کو براہ راست نشر کرنے کی منظوری فل کورٹ میٹنگ میں دی گئی چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ میٹنگ میں تمام ججز کی شرکر سپریم کورٹ کے حوالے سے امور پر غور ہوا چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے کیس کی سماعت میں تاخیر پر ماسرت بھی کی ریمارکس تیئے سماعت براہ راست دکھانے کی وجہ سے تاخیر ہوئی چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے ججز روستر تشکیل دے دیا روہ ہفتے پانچ بینچ سپریم کورٹ میں مقدمات کی سماعت کریں گے بینچ نمبر ایک چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ جسٹس امین الدین اور جسٹس اتر من اللہ پر مشتمل بینچ نمبر دو جسٹس سردار تارک مسود اور جسٹس مسررت حلالی پر مشتمل ہوگا بینچ تین میں جسٹس اجاز الہسن جسٹس منیب اختر اور جسٹس شاہد وحید شامل بینچ چار جسٹس یاہی آفریدی جسٹس مظاہر علی اکبر اور جسٹس محمد علی مظہر شامل بینچ پانچ جسٹس جمال مدخیل جسٹس عائشہ ملیک اور جسٹس حسن رزوی پر مشتمل قومت کی ریویو آف ججمن ایکٹ فیصلے پر نظر سانی درخواہ صفاقی حکومت سپریم کورٹ سے ریویو ایکٹ فیصلے پر نظر سانی کی استطاقرتی موقف اپنایا آٹیکل ایک سو بیالیس پارلیمان کو ایسی قانون سازی کا اختیار دیتا ہے عدلتی فیصلہ مکننہ کی اختیارات پر تجاوز ہے سپریم کورٹ نے گیارہ گرس کو ریویو آف ججمن اینڈ آرڈرز ایکٹ کو کل ادم کرا دے دیا تھا جسٹس عمرتہ بندیال جسٹس منیب اختر اور جسٹس اجازیل احسن پر مشتمل بینچ نے فیصلہ دیا اقوام میں متحدہ جنرل اسم نے اجلاس نگران وزیر خارجہ جلیل عباسی کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں وزیر خارجہ نے ہولینڈ کے ہم منصب سے اقوام میں متحدہ ہیڈ کوارٹرز میں ملاقات کی ملاقات میں دونوں ممالکے مابین دو طرفہ تعلقات کو مزید وسط دینے کے عظم کا اظہار کیا جلیل عباس جلانی نے اقوام متحدہ کے تہذیب اتحاد کے نمائندے مہگوہد مورا تین او سے بھی ملاقات کی دونوں رہنماؤں نے مذہبی ہمماہنگی مذہبی عقائد بین المذاہ مقالمے پر گفتگو کی لیکھ کر دیتا ہوں نون لیگ ہی انتخابات میں کامیاب ہوگی سابق وزیراعظم نواز شریف کا مسلم نے اقنون پنجاب کے اجلاس سے ویڈیو لنک پر خطاب بولے ملک کو ڈیفالٹ کے گنارے پر لانے والے سب سے بڑے مجرم ہیں پی ڈی ایم ملک کو ڈیفالٹ سے نہ بچاتی تو پیٹرول ایک ہزار روپے لیٹر ہوتا سیاسی سرمایہ دعو پر لگا کر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا زخمی سڑک پر پڑا ہو تو کیا اسے نہیں بچانا چاہیے تھا پہلے بھی معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا تھا اب بھی اسی پر چھوڑا ہے خلوص نیت اور خوف خدا کی بنیاد پر کام کا صلح ملے گا مسلم نکنون پنجاب کا اصلاح پارٹی قائد نواز شریف کی ویڈیو لنک پر شرکت مریم نواز نے پنجاب ہر کے زلعی صدور کو استقبال کے متعلق ٹارگٹ تیا کہتی ہیں اکیس اکتوبر کو نواز شریف کا استقبال تاریخ ہی ہوگا اکیس اکتوبر کو کسی فرد کا نہیں پاکستان کے روشن مستقبل کا استقبال ہے جنہوں نے نواز شریف کے خلاف سازش کی ہر ایک ہی رسوائی سمیٹ کے گھر گیا حمزہ شہباز بولے نواز شریف نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا آج پر کاری پناتیا کیا نواز شریف کی وزیراعظم بننے کا مطلب مہنگائی کا عذاب کب کرنا ہے سابق وزیراعظم شہباز شریف لندن سے پاکستان روانہ شہباز شریف نے لندن موجودگی کیے دوران سابق وزیراعظم نواز شریف سے آہا مشاورت کی شہباز شریف پاکستان آ کر نواز شریف کی استقبال کی تیاریوں کا جائزہ لیں گے مسلم لی کے رہنمات آتارڈ کی نواز شریف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے نواز شریف اب پاکستان میں ملاقات ہوگی قانونی مشکلات سے نمٹنے کی تیاری مکمل ہے خواجہ تاریخ عدالت میں بری طرح بے نکاب ہوئے پیپلز پارٹی کو سازش کی تحت سب سے بڑے صوبے سے نکالا کیا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی فیصلہ بات میں گفتگو بولے بجلی کے بلوں کے باعث لوگ پریشان ہیں پاکستان کو معاشی بہران اور دہشتگردی جیسے مسائل کا سامنا ہے مشکل گھڑی میں عوام کو لاوارس نہیں چھوڑیں گے مہنگائی اور بیروسکاری ختم کرنے والی واحد جماعت پیپلز پارٹی ہے بلاول بھٹو نے اکارا میں کہا چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف ساری قوم دیکھ رہی ہے امید ہے چیف جسٹس ملک کی سلامتی پر اچھے فیصلے کریں گے دنیا بھر میں اداروں کی نجکاری معاشی پولیسی کا حمجز نجکاری حکومتوں کے لیے مفید عوام بھی جدیدرین سہولیات سے مستفید ترقی آفتہ ملکوں میں سرکاری اداروں کو ہر ممکن حد تک کم کر دیا امریکہ یورپ اور آسٹریلیا سمیت ترقی آفتہ ملک نجکاری پر عمل پیرا ٹرانسپورٹ صفائی سڑکوں کی تعمیر سمیت گئی ادارے نجی شعبے کے پاس اداروں میں سیاسی مداخلت سے عوام کو بہتر سہولیات میسر نہیں ہوتی دیگر ملکوں میں نجکاری کے مطالق نائنٹی ٹو نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن وفاقی حکومت کا غیر ملکی سرمایہ کاری اور تجارت اور ورک ویزا پالیسی میں ترمیم کی منظوری دیتی سابینہ نے ایک سو تین ملکوں کے لیے ویزا پالیسی میں ترمیم کی منظوری سرکولیشن سمری سے دی سپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کانسل کی سفارش پر ویزا پالیسی میں ترامیم کی گئیں ایس آئی ایف سی کی سفارش پر چھے ماہ کے لیے بزنس ویزا فوری طور پر جاری کیا جائے گا پاکستانی مشن پانچ سال کے لیے بزنس ویزا چوبیس کھنٹے میں جاری کرنے کے پابند ہوں گے پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ کے آفٹر شوخص جاری ریلوے نے ٹرینز قرائیوں میں پانچ فیصد اضافہ کر دیا ریلوے انتظامیہ کے مطابق فیول کی قیمتیں بڑھتے بڑھنے پر قرائیوں میں اضافہ کیا گیا ٹرینز کے نئے قرائیوں پر عمل درامت آج سے کیا جائے گا نوٹفیکیشن جاری جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف گورنر ہاؤس پشاور کے باہر دھرنا امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کہتے ہیں پشاور میں مہنگائی کے خلاف تین روز تک دھرنا ہوگا جماعت اسلامی کے رہنماوں پر نہ نیپ کا کیس ہے اور نہ پاناما میں نام شامل ہے چیف جلسس اف پاکستان سے اپیل ہے ظلم کا خاتمہ کرے انڈیا نے چاند پر قدم رکھ دیا ہم اشیاء قرنوش کی تلاش میں ہیں ایمکی ایم کا الیکشن کمیشنر سندھ کو تبدیل کرنے کا مطالبہ فاروق ستار کی زیر سدارت قیادت وفد آج چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کرے گا ایمکی ایم وفد الیکشن کمیشن کو اپنی شکایات اور تحفظات سے آگاہ کرے گا شفاف انتخابات کے ناقات سے متعلق الیکشن کمیشن کی تجاویز دے دی جائیں گی نئی حلقہ بندیوں کے بغیر انتخابات کسی صورت قبول نہ کرنے سے متعلق الیکشن کمیشن حکام کو آگاہ کیا جائے گا گھرے لوں ملاسمہ فاطمہ کی موت تشدد سے ہوئی میڈیکل مورڈ حیدر آباد نے مقتولہ کی حتمی پوسٹ موٹم ریپورٹ شاری کر دی فاطمہ کی پوسٹ موٹم ریپورٹ اطالت میں پیش کی جائے گی موسیقی